بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج میں آپ کو ایسے سنٹنسز پڑھانے جا رہا ہوں جن میں موجود کام مجبوری یعنی ابلیگیشن کے تحت یا لازمی فرض یعنی اسینشل ڈیوٹی کے تحت کیے جاتے ہیں یعنی یہ ایسی ایکسسائزز کا آغاز ہونے لگا ہے کہ جن میں موجود سنٹنسز جب سبجیکٹ ان کو پرفارم کرتا ہے ان کاموں کو اس سنٹنسز میں پائے جانے والے ان سنٹنسز میں پائے جانے والے کاموں کو پرفارم کرتا ہے تو وہ مجبورن کرتا ہے یا پھر آپ کہیں کہ وہ لازمی فرض کے تحت کرتا ہے مجبوری کو انگلیش میں ابلیگیشن اور لازمی فرض کو اسینشل ڈیوٹی کہا جاتا ہے یعنی سنٹنسز کے سبجیکٹس ابلیگیشن کے تحت یا پھر اسینشل ڈیوٹی کے تحت یہ کام جو کرتے ہیں ایسے کاموں والے سنٹنسز کو ہم کس طرح انگلیش میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پریزنٹ ٹینس میں ان کے لیے ہیس تو یا ہیب تو پلس فرسٹ فارما ورپ کا استعمال کیا جاتا ہے پاسٹ ٹینس کے جملوں کے لیے ہیڈ تو پلس فرسٹ فارما ورپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس طرح کے فیوچر ٹینس کے سنٹنسز ہوتے ہیں ان کی انگلیش میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے شیل ہیب تو یا ہیب تو پلس فرسٹ فارما ورپ کا استعمال کیا جاتا ہے میں اس طرح کروں گا کہ جو پریزنٹ ٹینس کے اس طرح کے سنٹنسز ہیں انہیں میں لیسن نمبر فیفٹی میں جو پاسٹ ٹینس کے سنٹنسز ہیں اس طرح کے لیسن فیفٹی ون میں اور جو فیوچر ٹینس کے اس طرح کے سنٹنسز ہیں لیسن فیفٹی ٹو میں پڑھاؤں گا بات اس طرح ہے کہ ان تینوں یعنی پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ٹینس کے سنٹنسز کے لیے ایک بات میں یہ بتاتا چلوں کہ ان کی انگلیش ایک سے زیادہ طریقوں سے کی جاتی ہے یعنی ان کے لیے تین تین اقسام کے سٹرکچرز ہوتے ہیں پہلا سٹرکچر سب کانٹیننٹ والا ہوتا ہے یعنی برے سگیر میں جو استعمال کیا جاتا ہے دوسرے سٹرکچرز انگلینڈ میں جو استعمال کیا جاتے ہیں اس طرح کی انگلیش ہوگی اور تیسرے سٹرکچرز امریکہ میں استعمال کیا جاتے ہیں یعنی انگلیش میں پھر چین جائے گا ابھی میں آپ کو لیسن نمبر ففٹی پڑھانے جا رہا ہوں اس کے اندر میں آپ کو ہیس ٹو یا ہیب ٹو پلس فرسٹ فارم آف ورپ کا استعمال سے کہوں گا آپ نے ہیڈنگ لکھنا ہے یوز اپ ہیس ٹو اینڈ ہیب ٹو پلس فرسٹ فارم آف ورپ لیسن نمبر ففٹی پارٹ ون آپ نے سٹوڈنٹس آپ کیا کرنا ہے نیچے لکھنا ہے اردو میں پہچان لکھے اگر اردو کے فکرے کے آخر میں نہ پڑتا ہے نہیں پڑتی ہے نہیں پڑتے ہیں یا نہیں پڑتی ہیں وغیرہ میں سے کوئی ایک آئے تو فکرہ زمانہ حال کی مجبوری یا زمانہ حال کے لازمی فرض والا ہوتا ہے سٹوڈنٹس بات اس طرح ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پہچان لکھوائی ہے اگر دیکھا جائے نہ پڑتا ہے کس طرح مثلا مجھے صبح صویرے اٹھنا پڑتا ہے نہیں پڑتی ہے اسے روزانہ چاہے بنا نہیں پڑتی ہے نہیں پڑتے ہیں اسے ہر روز کپڑے دھونے پڑتے ہیں نہیں پڑتی ہیں اسے یہ تمام کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تو بھئی یہ مجبورن یا لازمی فرض کے تحت کام ہوتے ہیں یعنی انڈر ابلگیشن یا انڈر اسینشل ڈیوٹی ان کی انگلیش پھر کیسے کی جاتی ہے آئیے لکھتے ہیں ہیڈنگ لکھئے سٹرکچرز اور افرمیٹیو سنٹینسز کا سٹرکچر ہے لکھئے سبجیکٹ پلاس ہیس ٹو یا ہیب ٹو پلاس فرسٹ وارمہ ورب پلاس پریسٹ آف دہ سنٹینسز سٹرکچرز یہ آپ نے جو سٹرکچر لکھا ہے آپ اس کے اوپر بیسٹ سنٹینسز ہم لکھتے ہیں اگزامپل لے لیتے ہیں مجھے بہت میند کرنا پڑتی ہے آپ انگلیش سنیئے آئی ہیب ٹو ورک ویری ہارڈ یہ دیکھیں سٹرکچرز نہ پڑتی ہے بہت میند کرنا پڑتی ہے اب سبجیکٹ کے بات کیا ہوا سبجیکٹ آئی ہیب ٹو اور فرسٹ وارم ورک اور پھر ویری ہارڈ بہت آسان ہے اس کی انگلیش سمجھنا ایک اور ایکزامپل لے لیتے ہیں اسے روزانہ کپڑے دھونا پڑتے ہیں انگلیش سنیئے شی ہیز ٹو واش کلوڈز ڈیلی تو سٹوڈنٹ دیکھئے شی کے بات ہیز ٹو اور فرسٹ وارم واش اور آگے کلوڈز اور پھر ڈیلی لکھے سنٹنس کمپلیٹ تو مجھے امید ہے یہ ایکزامپلز آپ کو سمجھ آگئے ہوں گی اب نگڈیش سٹرکچر پہ چلتے ہیں لکھیں سبجیکٹ پلاس ہیز نوٹ تو یا ہیب نوٹ ٹو پلس فرسٹ وارم ور پلس ریسٹ اف دہ سنٹنس صرف کیا ہوا ہیز ہوا رہا ہے اب کے بعد نوٹ آگیا باقی سب کچھ سیم رہا مجھے محنت نہیں کرنا پڑتی ہے یہ سنٹنس ہے فرسٹ انگلیش سنیئے اب نیکس سنیئے اسے کپڑے روزانہ نہیں دونا پڑتے ہیں تو سٹوڈنٹ دیکھئے افرمیٹیو سنٹنسز اور جو نگٹیو سنٹنسز ہے صرف اتنا ڈیفرنس آتا ہے کہ ہیم اور ہیز کے بعد نوٹ کو پلیس کرتے ہیں باقی سب کچھ وہی ہوتا ہے تھرڈ سٹرکچر لکھے انٹراغڈیو والا ہیزہ ہے پلس سبجیکٹ پلس ٹو پلس فرسٹ وارم ور پلس ریسٹ اف دہ سنٹنس پلس کوسچن مارک ہیزہ اب شروع میں چلے گئے باقی سب کچھ وہی رہا آپ سنیئے کیا تمہیں بہت محنت کرنا پڑتی ہے انگلیش سنیئے ہیم صرف شروع میں چلا گیا آگے دیکھئے کیا اسے روزانہ کپڑے دھونا پڑتے ہیں انگلیش سنیئے ہیزہ شیٹو واش کلوڈز ڈیلی تو سٹوڈنٹ دیکھئے ہیز شروع میں چلا گیا اب ہم کیا کریں گے ڈبل انٹراغڈیو سنٹنس کے سٹرکچر پر چلتے ہیں لکھئے وائی وین ویر ہاو یا ہوم پلس ہیز یا ہے پلس سبجیکٹ پلس ٹو پلس فرسٹ وارمہ ور پلس ریسٹ آف دہ سنٹنس پلس کوسچن مارک دیکھئے وائی وین ویر ہاو یا ہوم جو بھی آئے شروع میں وائی وین ویر ہاو تو سبجیکٹ آبجیکٹ نہیں بنتے کیونکہ یہ ایڈورب ہوتے ہیں اور ہوم پرو نہ ہونے اس لئے یہ آبجیکٹ بنتا ہے شروع میں آ کر آگے ہم نے اہجہہب لگا کے سبجیکٹ پہ ٹو اور فرسٹ وارم ریسٹ آف دہ سنٹنس کوسچن مارک کرنا ہوتا ہے اگزامپل سنیئے تمہیں بہت میند کیوں کرنا پڑتی ہے why have you to work very hard دیکھیں سٹوڈنٹس why پھر have you to work very hard کوسچن مارک ایک اور سنیئے اس سے ہر روز کپڑے کیوں دونا پڑتے ہیں انگلیس سنیئے why has she to wash clothes every day دیکھیں why پھر has she to wash clothes اور every day تو سٹوڈنٹس یہ آپ نے سٹرکچر اور اس کی اگزامپل دیکھیں اب ایک اور سٹرکچر لکھیں who plus has to یا have to plus first form of plus rest of the sentence دیکھیں سٹوڈنٹس who یہاں پہ خود ہی سبجیکٹ ہوتا ہے اس لیے میں نے سبجیکٹ نہیں لکھوایا یہ پرونون ہوتا ہے اور سنٹنس کے شروع میں آ کر سبجیکٹ بنتا ہے آگے میں نے has to یا have to لکھوایا اگر who ایک شخص کے لیے تو has to زیادہ کے لیے تو have to لگاتے ہیں اور پھر آگے first form of verb اور rest of the sentence plus question mark یہ سوال یہ جملہ ہوتا ہے who سوال بھی کرتا ہے اور سبجیکٹ بھی بنتا ہے اگزامپل سنیے کس کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے who has to work very hard یہ ایک انسان کے لیے who تھا تو has to لگا آگے سنیے کن کو روزانہ کپڑا دھونہ پڑتے ہیں who have to wash clothes daily تو سٹوڈنٹ دیکھئے اہوز زیادہ لوگوں کے لیے تو have to wash اور باقی سب کچھ وہ ہی رہا تو سٹوڈنٹ یہ سٹرکچر تھے ان کی اگزامپل تھی اردو میں پہچان پہلے آپ نے سمجھی اب ہم دیکھتے ہیں spoken English میں کیا چینج آتا ہے آپ نے لکھنا ہے sentences for spoken English یہ heading ہے آگے آپ نے پہلے زبانی سننے جہاں سے لکھوانا شروع کروں گا آپ ادھر سے لکھے گا سنیے she has not to work very hard اسے بہت میند نہیں کرنا پڑتی ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھئے یہ written English میں چلتا ہے اور کیا ہوگا spoken English میں she hasn't to work very hard تو دیکھیں has کے ساتھ not کو contract کر دیا اور یہ spoken English میں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے گو کہ first sentence بھی spoken English میں آپ بول سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ایک اور سنیے i have not to wash clothes daily مجھے روزانہ کپڑے نہیں دونا پڑتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا اگر written English میں i have not ہے تو spoken میں کیا ہوگا i haven't to wash clothes daily مجھے روزانہ کپڑے نہیں دونا پڑتے ہیں haven't ہو گیا یہ spoken میں زیادہ چلتا ہے اب negative introgative sentences پہ چلتے ہیں کیا تمہیں بہت میند نہیں کرنا پڑتی ہے have you not to work very hard یہ written spoken میں کیا ہوگا haven't you to work very hard بس یہ difference ہے ایک اور سنیے has she not to wash clothes daily یہ written spoken میں کیا ہوگا hasn't she to wash clothes daily تو student بس یہ difference آتا ہے اب یہاں سے لکھنا جو آگے بولوں گا یہاں پر statements ہوتی ہیں negative یا positive اور سامنے والے شخص سے کنفرم کروانے کے لیے تصدیق کروانے کے لیے ہم حینا بولتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے سنیے she has to wash clothes daily اسے روزانہ کپڑے دونا پڑتے ہیں پھر آگے میں بولوں اگر حینا تو کیا ہوگا کامہ لگا کے hasn't she question mark دیکھیں positive statement تو hasn't she یہ حینا ہے آگے سنیے i have to work very hard مجھے بہت محنت کرنا پڑتی ہے ہینا haven't i تو دیکھیں یہ ہینا کی انگلیش ہے کامہ لگا کر اور اچ چھوٹا رہے گا small لیٹر لکھیں گے اچ اب اگر statement negative ہو تو پھر کیا ہوگا سنیے she has not to wash clothes daily ہینا کی انگلیش کرتے ہیں has she ہینا has she کامہ لگا کے has کا اچ small رہے گا question mark end میں آگے سنیے i have not to work very hard ہینا کی انگلیش have i تو دیکھیں negative statement تو has have کے ساتھ not کو contraction میں نہیں لے کر گے بھئی یہ اس کے spoken انگلیش میں کیا ڈیفرنس آتا ہے وہ بتا دیا اب sentences for practice اب لکھیں heading لکھیں sentences for practice اسے روزانہ کھانا پکانا پڑتا ہے she has to cook food daily آگے سنیے مجھے ہر روز پودوں کو پانی دینا پڑتا ہے i have to water the plants daily اسے روزانہ سبق یاد نہیں کرنا پڑتا ہے she has not to learn her lesson daily آگے سنیے کیا آپ کو روزانہ اپنے کپڑے اسطری کرنا پڑتے ہیں انگلیش سنیے have you to press your clothes daily next sentence پہ آجائیے مجھے روزانہ دوائی پینا پڑتی ہے i have to take medicine daily ہمیں ہر روز اپنے گھر کو ساپ کرنا پڑتا ہے we have to clean our house daily کس کو روزانہ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانا پڑتی ہے who has to teach english to his children daily next سنیے کن کو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے who have to take care of their neighbors یہ دیکھیں زیادہ لوگ ہیں تو who have لگا next sentence پہ چلتے ہیں اسے صبح صبح جلد اٹھنا پڑتا ہے english سنیے he has to get up early in the morning last sentence سنیے تمہیں کس کو حرما دعوت پر بلانا پڑتا ہے english سنیے whom have you to invite to dinner every month تو student یہ sentences تھے یہ ساپ کوئی تھا اس ویڈیو لیکچر کے اندر جو میں نے آپ پڑھانا تھا اگر آپ کو میرا لیکچر پسان پسان نہیں ہے میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کوئی بھی کیوریز ہو میرے سامنے رکھئے میں سوالات کے جواب دوں گا اس ویڈیو سے اتنا ہی اللہ حافظ